بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ویڈیو کے آغاز میں آپ سب لوگوں کو ایک خوشخبری سنا دوں کہ کراچی کے تمام مسائل کا حل سند گورنمنٹ نے نکال لیا ہے اس سے پہلے یہ خوشخبری آپ لوگوں کو وزیر اللہ سند مراد علی شاہ صاحب نے سنائی لیکن اس کو لوگوں نے نوٹس نہیں کیا لیکن اب یہ خوشخبری ادھر کے ہی ایک شاجی ہے جو کہ پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر اطلاعات ہے سند لسبلی کے ناصر حسین شاہ انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ جناب کراچی کا جو حل ہے وہ اب نکل آیا ہے ان کے پاس ایک ایسا فارمولا آگیا ہے کہ اس سے کراچی کا جو پانی کھڑا ہے اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی مسائل ہے ویسے دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو کہ اس وقت کراچی میں موجود نہ ہو تو ان تمام مسائل کا اورعال جو ہے ایک سلوشن نکال لیا ہے وہ حل کیا ہے وہ سن کر آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ حیرانگی ہوگی اور انہوں نے کہا کہ کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے دس ہزار ملین ڈالر چاہیے تو یہ حل ہے یہ خوشخبری تھی جو میں نے آپ کو دینی تھی ویڈیو کے آغاز میں آپ لوگوں نے تھامنیل پہ بھی دیکھا ہوگا تو یہ خوشخبری جناب سندھ حکومت کی جانب سے دی گئی ہے دس ہزار ملین ڈالر چاہیے اس کے بعد کراچی ٹھیک ہوگا یہ ان کو کب خیال آیا بارہ سال سے مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت سندھ میں حکومت کر رہی ہے اور اس سے پہلے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک پیپلز پارٹی کے حکومت وفاق میں بھی تھی یعنی وفاق والا مال بھی ان کے پاس آتا تھا اور صوبے والا جو مال تھا وہ بھی ان کے پاس جاتا تھا اس سے کراچی ٹھیک نہیں ہو سکا جو اربو روپے پاکستانیوں کے ٹکس سے کرتے ہیں اور وہ انفرسٹیکشور پر لگانے ہوتے ہیں جو کرزے لینے ہوتے ہیں اور پھر کرسوں کا سوٹ ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے ان سب پیسوں سے ان سب ڈالر سے ان اربو کھربو روپے سے کراچی ٹھیک نہیں ہو سکا لہٰذا اب سندھ گورنمنٹ کو دس ہزار میلین ڈالر چاہیے اب دس ہزار میلین ڈالر کیسے چاہیے اتنا تو کرزہ ہمیں آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک دینے والا نہیں ہے کیا پاکستان کے عوام اب ان کو کرزہ دیں گے شاید جو سمجھدار لوگ ہیں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں جو جوش اور جذبے والے لوگ ہیں وہ تو دیں گے بے شک وہ ان سندھ گورنمنٹ کو چندہ وغیرہ دیں گے یا کسی بھی صورت میں کسی بھی شکل میں ان کو پیسے ضرور دیں گے لیکن میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ میں کبھی بھی اس گورنمنٹ پر اعتبار نہ کروں ہاں کوئی اور بندہ آ جائے وہ مانگ لے کوئی اور پارٹی ہو تو میں ان کو دے دوں گا لیکن سندھ گورنمنٹ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور ایمکیم کو میں کسی بھی صورت نہیں دوں گا آپ لوگوں نے دینا ہو تو ضرور دیجئے اب بات کرتے ہیں کراچی کی بارش کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک دو ویڈیوز اس سے پہلے بھی بنا چکا ہوں اس میں بتا چکا ہوں کہ کراچی کی بارش کا مسئلہ جو ہے وہ آج سے نہیں ہے بلکہ پچھلے ستر سال سے چل رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے پچھلے دس بارہ سال میں کراچی کی عبادی جو ہے وہ بہت زیادہ اوپر گئی ہے اس کا گراف اوپر گیا ہے اور اس کے علاوہ باقی شہروں کے باقی صوبے سے جو لوگ ہیں وہ کراچی پر بقاعدہ مزدوری کرنے کاروبار کرنے وہاں پر آتے ہیں تو اس وجہ سے بھی کراچی کی عبادی کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ آیا ہے اس سے پہلے ہم مشرف کا دور دیکھتے ہیں وہاں جہاں پر ایمکیم کا راج ہوتا تھا تو اس دوران کراچی کے کیا حالات تھے وہ تو میڈیا آپ لوگ کو ویسے نہیں دکھا سکتا تھا پابندی تھی میڈیا پر وہاں پھر دوہزار آٹھ کے بعد جب جمہوری حکومت شروع ہوگی جب آصف علی زرداری کی حکومت شروع ہوگی اور وہاں پر سندھ پر قائم علی شاہ وزیر اللہ تھے تو اس وقت جو ہے میڈیا کو ازادی ضرور تھی لیکن میڈیا نے آپ کو کراچی کا چہرہ نہیں دکھایا حالانکہ اس وقت بھی یہی صورتحال ہوتی تھی جو بارش ابھی ہو رہی ہے جو پانی اس طرح کھڑا ہے یہ پچھلے پانچ سالوں میں اور اس سے پچھلے پانچ سالوں میں یہی صورتحال تھی لیکن اس وقت سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا سوشل میڈیا کا یوز پاکستان میں بہت کم تھا اب چونکہ سوشل میڈیا کا یوز ہے وہ زیادہ ہو چکا ہے لہٰذا یہ جو ویڈیوز آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ عوام نے وہاں پر پبلک کی ہے جو ان کے مخالفین ہیں جو ظاہر ہے پاکستان تھیرے کے انصاف کے جو لوگ ہیں کارکن ہیں انہوں نے بھی ویڈیوز بنائی ہوں گی اس سے پہلے چونکہ سوشل میڈیا پر اتنی پبلک نہیں ہوتی تھی اور میڈیا کا وہاں جانا حرام تھا منع تھا کیونکہ اگر میڈیا وہاں پر جاتا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے ان کی جو جمہوریت ہے جالی وہ سامنے آ جاتی لیکن خوش قسمتی اور بدقسمتی جو بھی کہے اب سوشل میڈیا شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد جو ہے کارچی کے حالات اور پیپلز پارٹی کی جو کات کرگی ہے جو پچھلے چالیس سال سے جمہوریت کا نعرہ اور کارچی کا نعرہ اور بھٹو کا نعرہ پھر سندھ کا نعرہ پھر سندھ دیسو کا نعرہ پتہ نہیں جو بھی نعرے لگاتے وارے اس نعروں پر انہوں نے کیا حال کیا کارچی کا کارچی تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا اندازہ لگائے جو باقی شہر ہے سندھ کے چھوٹے بڑے زلے ہیں تحصیل ہے وہاں پر گوٹ ہے گاؤں ہے دہات ہے وہاں پر اس وقت کیا حالات ہوں گے کیونکہ بارش صرف کارچی میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ہو رہی ہے تو وہاں پر کیا حالات ہوں گے اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں تیسری بات میں لاہور میں چونکہ رہتا ہوں میں نے بہت زیادہ افزارف کیا ہے لاہور میں جب کارچ بارش ہونے لگتی ہے تو بارش سے پہلے تاکہ میڈیا کوئی پروپیگنڈا نہ بنا سکے اس کے علاوہ جو اپوزیشن جماتے ہیں وہ کوئی پروپیگنڈا نہ بنا سکے اس سے بچنے کے لیے اور عوام کو جو ہے مطلب عوام کو سہولت دینے کے لیے پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اس کے ایک وی سی ہے چیئرمین ہے اس کے واسا کے وہ بقاعدہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں تصویریں بناتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں اس کو پبلک کرتے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ سے لگاتے ہیں پورا پلان دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر وارٹر پمپ رکھ دیا ہم نے یہاں پر یہ سسٹم لگا دیا یہ مشینری یہاں پر لگا دیئے اتنے بندے یہاں پر کھڑے حالانکہ بارش ہونی ہے ابھی ہوئی نہیں ہے لیکن یہ نہیں کہ بندہ نوکری پہ آیا تو آفیس جا کر بیٹھ جا رہا ان سے وہ سکون کریں موجے مارے ایسا ہرگز نہیں ہے بقاعدہ پلان تشکیل دیتے ہیں اور مزے کی بات یہ جو برسات ہے اس کا پلان کرونا کے دوران یعنی آج سے دو تین ماہ پہلے وزیراللہ عثمان بزدار بناتے رہے لیکن ہمارے میڈیا کو ہمارے انکرز کو وزیراللہ عثمان بزدار ان کا چہرہ ان کی شخصیت پسند نہیں ہے تو لہٰذا ان کی تعریف نہیں کر رہے تھے تو آپ سوچ لیں جو کرونا کی صورتحال ہے اس میں سندھ گورنمنٹ کا کیا اس وقت صورتحال ہوگی سندھ کے اندر کیا سیچویشن ہوگی کیونکہ اس وقت تو میڈیا تھا لوگ تو گھروں میں بنتے ہیں سوشل میڈیا کا یوز کم تھا اس وقت تو اس وقت انہوں نے کرونا کو کیسے ہینڈل کیا ہوگا بارش کے صورتحال آپ لوگوں نے دیکھ دیا تو میں نے آپ کو خوشخبری دینی تھی کہ سندھ گورنمنٹ نے ایک مسائل کا حل نکال دیا ایک بہت بڑا آپ کو بڑی خوشخبری آپ لوگ کو دے دی کہ دس ہزار میلین ڈالر اب چاہیے کراچی کے جو حالات ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے آگے میں فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو اور انفرمیشن پسند آتی ہے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات